اسلام علیکم ویورز تو کیسے ہیں آپ میں حریدہ شکیل آپ کو آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ خوش شام دید کہتی ہوں سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارک بات دوں گی کیونکہ ہمارا رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ سب کو تفیق دیروسے رکھنے کی تو آپ سب کو رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو تو چلیے اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو آج ہم ویڈیو کچھ اس ٹاپک پہ بنائیں گے کہ جن لڑکیوں کی آئی برو کے بال ٹھیک نہیں ہے یا بلیک نہیں ہے ان کو بڑی پروبلم ہوتی ہے وہ نائٹ فنکشن ہو یا ڈے فنکشن ہو یا آم رکین میں گھر میں رہ رہی ہوں تو ان کو زائی سی بات ہے پینسل سے گور کرنے پڑتی ہے اپنی آئی برو یا پھر کسی اور چیز کے ساتھ یعنی کہ بہت سی چیزیں لگاتی ہیں کہ ہماری آئی برو جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے تو آج کی ویڈیو اسی ٹاپک پہ ہے تو اگر آپ کی آئی برو کچھ ایسی ہے تو چلیے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آج کون سی ویڈیو لے کے ہیں اور کس طرح سے ہم نے اپلائے کرنی ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ہے سرما سرما اپنے گھر کا پساہ ہوا لینا ہے 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 یہ بات کا خیار رکھے گا اور دوسرا ہمارے پاس ہے روگنے ناریل یہ دیکھیں یہ جتنے بھی ہماری آئی برو کے اندر خوشکی ڈینڈرف جو بھی چیزوں ختم کر کے بالوں کو گروہ دیتا ہے اس کے بعد ہے ہمارا کسٹرائل کسٹرائل میں نے پنسار کی دکان سے لیا تھا اس کے اوپر کوئی چنی مینشن ہوا تھا ایسی ہمیں ملا تھا تو میں آپ کو ایسی دکھا رہی لیکن ہے یہ کسٹرائل تو آپ کسی بھی شاپ سے ایزیلی مگوا سکتی ہیں بہت ہی اچھا ہوتا ہے بالوں کی گروہت اور بالوں کو جلدی لمپا کرنے میں بہت ہی مدد دیتا ٹھیک ہے اور تیسری بات یہ کہ ہمارے پاس یہ ہے پیاس پیاس کا آپ پانی نکالنا ہے ہم نے اس کو کش کر کے بری کش کر کے اس کو اس میں لے کے چھاننی میں لے کے ہم نے اس کا پانی جو ہے جتنے بھی ڈراب ساپ سے ایزیلی نکل سکے آپ نے نکال لینے ہیں پیاس بھی ہمارے بالوں کو بلیک کرتا ہے اور گروہ دیتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا میں نے یہ جو ہے پانی پہلے سے نکال لیا تھا کہ تاکہ آپ پر ٹائم نہ ویسٹ ہو تو یہ میں نے کچھ ڈراب جو ہے اس میں اب ڈالنے لگے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے ڈال دینے تو یہ میں تقریباً چار پانی دن کے لیے بنا ہوں گی تو اس لیے میں اور ایک ڈککن بھر کے بس اتنا سا ڈالوں گی بھر کے پھر زیادہ ہی ہو جائے گا یہ دیکھیں اتنا سا یہ ہم ڈالیں گے کسٹر آئل اور اس میں آپ نے کوئی برش کوئی سٹک بغیرہ یوز نہیں کرنی آپ نے فنگر کی مدد سے اس کو ہل کر کے اپنی آئی برو پہ لگانا ہے تو یہ میں ڈالوں گی روگنین آریل یہ دیکھیں ہارپ ڈککن روگنین آریل ڈالوں گی اور اس کے باد ہم ڈالیں گے سرما جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ آپ لوگوں نے گھر کا بھی سا ہوا لینا ہے آپ نے تھوڑا سا سرما نکال لینا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اور اس کو اپنی فنگر کی مدد سے اس طرح سے مکس کر لینا ہے اور اس کو کسی بھی چھوٹی سی ٹی بی میں بھر کے رکھ لینا ہے فریج میں رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے اگر بھائی رکھنا چاہتے تو بھائی رکھ لیں تو یہ ہمارا اس بلیک سی کیمی سی فارم میں آ جائے گا یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ تو آپ نے اب لگانا کیسے ہے اب میں آپ کو لگا کے دکھا دیتی ہوں ویسے میری کوشش یہ تھی کہ میں وہ موڈل پکڑوں جن کے بھال بہت ہی کم لیکن ویڈیو میں کچھ ایسے موقع پہ بنا رہی ہوں کہ میرے پاس موڈل موجود نہیں ہے تو فیرحال میں اپنی آئی برو پہ کر آپ کو دکھاتی ہوں تو آپ نے اس طرح سے ایک فنگر جو ہے وہ ڈیپ کر نی ہے اور اس طرح سے اپنی آئی برو پہ ایسے لگا لینا ہے یہ دیکھیں جیسے میں لگا رہی ہوں ایسے تو آئی برو میری ہوں لگا طرح سے لگا نی دیکھیں آپ اس طرح سے آئی برو کو جتنا آپ کر سکتی ہیں اتنا آپ نے فیل کر کر لینا تقریباً تین سے چار پھنگر آپ رات کو سو جانا ہے لگا سکتی لگا سکتی لیکن رات میں اس کا زیادہ فائدہ ہوگا تو آپ نے لگا سو جانا تقریباً آپ ایک ویدیو اس کو بہت اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک شیئر اور کمیٹ زور کیجئے گا اور لاسٹ پر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہے اور مجھے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا میری ویڈیو